اگر آپ کے جیون میں بہت ساری پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے اتنی پریشانی آگئی کہ آپ کو سمجھے میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ پریشانی ہمارے جیون میں آرہی ایک کی بات دیکھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے ہمارے ہو سکتا ہے آپ کی کنڈلی میں پتر دوش ہو تو پتر دوشت مکتی کے کچھ ایسے اپائے ہیں جس سے آپ پتر دوشت سے مکتی پا سکتے کہ کوئی پتر دوشت اس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں پریشانیاں کوئی نہ کوئی بنی ہی رہتی ہے سب سے پہلے کپور جلانے سے کہتے ہیں پتر دوشت کا سمن ہوتا ہے روزانہ نیم سے اپنے گھر کے ہی مندر میں کپور جلانا شروع کیجئے پورے گھر میں کپور کی آرتی دکھانا شروع کیجئے اس سے پتر دوشت میں لاب ملتا ہے جو چڑیاں ہوتی ہیں کوئے ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں گائے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ کو روٹی یعنی آپ کو پسو پکشیوں کو کچھ نہ کچھ کھلارتے رہنا چاہیے اس سے پتردوش سے مکتی ملتی ہے پیپل یا برگت کی ورکش میں جل چڑھاتے رہنا چاہیے پیشنی سیٹرڈے والے دن اس سے پتردوش سے مکتی ملتی ہے پریوار کے سب ہی سدسیوں سے برابر ماترہ میں سکھے کٹے کر کے انہیں مندر میں دان دے ہر سدس سے لے لیجئے ایسے بھی پانچ روپے لینے تو پانچ پانچ سب سے لے لیجئے گیارے لینے تو گیارے گیارے لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے شنگار والے دن کسی بھی مندر میں جا کے چپ چاپ دان کر دینا چاہیے اس کا آپ کو ڈھول نہیں پیٹنا ہے دکشنہ مکی مکان میں بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اب چلیے کسی کا دکشنہ مکی مکان ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے تو وہاں پہ آپ واسطہ پائے کر لیجئے اس سے پرتے دوستے مکتی ملتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے شے شام جائے ماتا دی